ریفرنس کوکنسون کے میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بنا جارہے ہیں کچھے آم کی ایک دم نئی رسپی کچھے آم سے آپ نے آج سے بہت کچھ بنایا ہوگا تو آج ہم اس سے ایک دم الگ طرح کی رسپی بنانے جارہے ہیں رسپی دیکھنے کے لئے آپ کو پورا ویڈیو دیکھنا ہوگا تو یہاں پر میں نے یہ کچھے آم لیا ہے ان کا باہر کا چھرکہ میں نے اس طرح سے اتال لیا ہے اب ان کو کٹ لیں گے ہم اس کو سیڈلیس کر لیں گے اس کا جو اندر کا پاٹ ہوتا ہے بیچ جو ہوتا ہے وہ نکال لیں گے ہم اس طرح سے یہ دیکھئے اور باہر کا جو ہے یہ کچھے آم ہم اس کو الگ سے نکال لیں گے یہ دیکھئے میں نے جو آم لیے تھا تھوڑا اس کا سیڈ جو تھا تھوڑا پکا سا تھا تو اس لیے کاٹنے میں تھوڑی سی مسکل ہوئی تھی مجھے یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے یہ نکال لیے ہیں سارے اس کے اب بلینڈ جار میں ان کو تھوڑا ڈال لیا ہے میں نے سارے پیسز کو کچھے آم کو تھوڑا سا پانی ڈال کے میں اس کو زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے صرف بن فوت کا پک ہی میں سے اس کو پانی ڈال کے بلینڈ کر لیا ہے پہلے بن بیچ میں اس کو تھوڑا ڈال کے بلینڈ کر لیا تھا اب تھوڑا باقی کے جو بجنات وہ بھی دوارہ سے ڈال کے میں اس کو بلینڈ کر لوں گی پانی کا کم ہی성 کرنا ہے نہیں تو ہمیں جب اس کو پکائیں گے تو سکانے میں پرابلم ہوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم نے اس کو سٹین کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بڑی سی چھننی ملے کے میں نے اس کو چھان لینا ہے مینگو پلب کو جو ہم نے گرائنڈ کر کے کیا اس طرح سے چھاننے سے اس چھاننے کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جو موٹے موٹے سے چنگ سے اگر ہمارے رہے بھی جاتے ہیں گرائنڈ کرنے میں تو وہ الگ سے نکل جائیں گے ہمارے اس طرح سے اس طرح سے ہم تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کو اگر چھان لیں گے چھاننے میں ہمیں پرابلم ہوں گی تو تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ہم نے اس کو چھاننا ہے تاکہ اس کی جو پیوری ہے وہ الگ سے نکل جائے اور موٹے موٹے جنگ سے وہ الگ سے رہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پیوری اچھے سے بن گئی ہے مطلب کہ پیسٹ اچھے سے بن گئی ہے کچھا آم کا تو اس کو چھاننے کی بھی جوت نہیں پڑتی ہے یہ دیکھیں ہمارا یہ تھوڑا سا موٹا موٹا نکل گیا ہے اور نیچے سوفٹ سا پیوری جو ہے وہ نیچے نکال لی ہے ہم نے تو یہاں پہ گیس کے اوپر ہم نے ایک کڑھائی رکھی ہے اس میں بند ٹیبل سپون ہم نے جالا ہے گھی دیسی گھی ڈالا ہے تو گھی یہاں اپسنل ہے یہاں ہم نے آپ ڈریکٹ ب اس طرح سے پکانا ہے ہمیں اسے بس اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب ہم اس کا پیسٹ ملاتے ہیں اور جب چھانتے ہیں تو زیادہ پانے کا یوز نہیں کرنا ہے نئی تو اسے سکانے میں ہمیں اس ٹائم بہت زیادہ ٹائم لگے گا یہ دیکھیں اب میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تھری فورت کپ میں نے اس میں چینی کو ایڈ کر دیا ہے چینی ایڈ کرنے کے بعد ہمارا بیٹا تھوڑا اور پتلا ہو جاتا ہے لیکن اس کو پھر سے ہم پکائیں گے میڈیم تو ہائی فلیم میں رکھ کے اس کو تھوڑ پکائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے پکایا ہے اب اس میں جائیں گے کچھ مسالے تو ہاپ ٹیبل سپون میں نے بھونے ہو جیرہ کا پاورڈ اس میں یوز کیا ہے اور ہاپ ٹیبل سپون میں اس میں رڈ چیلی ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا تیکھا پن لانے کے لیے بھون ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اب ان سبھی مسالوں کے ساتھ ہم اس کی ریوی کو تب تک پکائیں گے جب تک اس کا پانی نہیں سک جاتا ہے اور یہ تھک نہ ہو جاتی ہے تب تک ہم نے اس کو پکانا ہے یہ دیکھیں اب اس میں میں گرین فوڈ کلر اس میں ایڈ کیا ہے تو کلر آپ اس میں کوئی بھی یوج کر سکتے ہیں یا اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن فوڈ کلر ڈالنے سے یہ بہت اچھا سا دیکھتا ہے ہماری ریسپی آپ اپنی پسند کا کوئی بھی کلر اس میں ای� مینگو کو یہ ریسپی بنا جاتے ہیں تو اس کی بھی یہ بن جائے گی لیکن کچھے مینگو کی یہ ریسپی بہت ہی بہت ہی تیسٹی بنتی ہے کھٹی تھوڑی کھٹی تھوڑی میٹھی بہت ہی چھٹ پٹی سی یہ ریسپی بن کے تیاہ ہو جاتے یہ دیکھیں ہمارا بیٹر ٹھیک ہو چک ہے گھاڑا ہو چک ہے اب ہم نے یہاں پلیٹ کے اوپر آئل کو گریس کر لیا ہے آپ آئل نہیں گریس کرنا چاہتے گی نہیں گریس کرنا چاہتے تو بٹر کا یوج کر کے تھوڑا گریس کر سک مط 명ا دے ہوں اس میں ٹرانسفر کر دیا تھا اب اس کو تھوڑا سپرائٹ کر لیں گے سارے بیٹر کو دھوپ میں کھٹر کر لیا ہے اس کو رکھتا ہوں گی میں سکھنے کے لئے دھوپ میں نہیں رکھنا چاہتے تو پکھیں گے اس سے پہ неچے بھی اس کو رک کے سکا سکھیں لیکن دھوپ میں جلدی سک کر تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو لیبول کر کہ سکھنے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں یہاں پر یہ سک گیا تھا ہمارا یہ بیٹر یہ دیکھیں اس نے سائیڈ ا ناری بھی اپنی چھوڑ دی ہے سوکنے کے بعد یہ دیکھئے یہ دیکھئے کتنی اچھے سے سوک چکا ہے کہ ناری بھی اس نے چھوڑ دی ہے اب اس کو اپنے پسند کے انصار ہم کار سکتے ہیں کوئی بھی سیپ آپ کو جو پسند ہو اس سیپ کے حساب سے آپ اس کو کار سکتے ہیں اپنے پسند کی سیپ کی یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے سکر پیسز میں اس کو کار لیا تھا بھوٹی یمی چٹ پٹی سی یہ ریسپی بن کے تیار ہوتی ہے آپ اس کو کچام کینڈی یا کچام پاپر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اس طرح سے بنا کے آپ چھے مہینے تک سٹور کر رہا سکتے ہیں لیکن یہ چھے مہینے تک چلتا نہیں ہے بچین کے گھر میں بچے ہوں تو جلدی ہی یہ ختم ہو جاتے ہیں اتنی ٹیسٹی چٹ پٹی ستی کی یہ بنتی ہے تو ریسپی پسند دیتے ہیں سی لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں میں جانے کو سکتے کرنا نہ بھولیں شکریہ 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 شکریہ